بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایوان صدر میں مذاکرات کا میدان سج چکا ہے عمران خان نے بھی اپنا خاص بندہ مذاکرات کے لیے ایوان صدر بھیج دیا ہے اور نواز شریف کا بھی خاص آدمی اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر اور نواز شریف کا پاکستان میں نمائندہ اسحاق ڈار وہ بھی ایوان صدر میں ڈیرے ڈال چکا ہے ملاقات کی صدر سے اندرونی کہانی بھی سامنے آ چکی ہے جبکہ کپتان پر حملے کے کیس میں فیصل وارڈا کو تحقیقات کے حوالے سے طلب کر لیا گیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے جبکہ شہباز شریف کی ڈیلی میل سے خفیہ ڈیل بھی پکڑی گئی ہے بہت بڑا دعویٰ اس وقت سامنے آ چکا ہے اور کچھ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جن پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین اکرام ایک جانب تو ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں کچھ ہوا کے تازہ چونکے آتے ہیں لیکن پھر حالات یکثر اس قدر تبدیل ہو جاتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کون کیا کرنا چاہ رہا ہے کیا کوئی تسلسل کی پالیسی کو لے کر چلنا چاہتا ہے یا کوئی حقیقت میں بے بس ہو چکا ہے آزم سواتی کا دیکھ لیں کہ کس طرح سے آزم سواتی کے حوالے سے بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کے سارے مقدمات ختم کریں یہ غیر قانونی مقدمات ہیں ان مقدمات کی تک ہی نہیں بنتی اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آزم سواتی کو رہائی کا حکم دیا گیا اب سندھ پولیس نے انہیں اپنی تحویل میں لیا ہے اب جنہیں جمہوریت کے نام نہات دعوے دار کہا جاتا ہے ویسے آج کے بعد اگر پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جمہوریت کی علم بردار کہے اور اسے کوئی بندہ مان لے تو پھر وہ اپنی سوچ پر انہالاللہ وینہاللہ راجعہ ان ضرور پڑے کیونکہ اس وقت صورتحال بڑی عجیب سی ہے حبصدہ محول ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی جبکہ دوسری جانب عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے جو جو جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جی آئی ٹی بنی تھی اس نے اس وقت فیصل وارڈا حماد عزر اور فیصل جاوید سمیت پینتیس افراد کو کل طلب کیا ہے مراسلے میں انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ فیصل وارڈا تمام دستاویزات قومی شناختی کارڈ کے ساتھ کل پیش ہوں جی آئی ٹی نے ڈاکٹر یاسمین راشد حماد عزر فیصل جاوید حمران اسماعیل عمر صرف راز چیما وغیرہ کو طلب کیا ہے خیال نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے سابق رانوما فیصل وارڈا نے آزادی مارچ میں خون خرابہ ہونے سے متعلق بیان دیا تھا اب یہ لوگ تو وہ ہیں جو پی ٹی آئی کے یا خان صاحب کے قریبی ہیں کیونکہ ان میں بہت سے اینی شاہدین بھی ہیں فیصل جاوید خود زخمی ہوئے آرگنائزر بھی تھے لیڈرشپ بھی تھی تو ایک جانب ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ جی آئی ٹی کے سامنے کیوں پیش ہو رہے ہیں پیصل وارڈا پی ٹی آئی کے سابق رانوما ہے انہوں نے کیونکہ آزادی مارچ میں خون خرابے کی پیشن گوئی کی تھی تین نومبر کو گجرہ والا میں لانگ مارچ کے دوران چیئرمن پی ٹی آئی کے کنٹینر پر پھر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں تیرہ افراد زخمی اور ایک شخص جہاں بھاگ ہوا تھا ان پر اب سوالات اٹنا شروع ہو چکی ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کیا ریزن تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا دوسری جانب نون لیگ کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ سرخرو ہو گئے ڈیلی میل اخوار نے برطانیہ میں مافی مانگ لی ہے جیسے کرپشن کیسز سے انہیں پکا پکا چھٹکارا مل گیا ہے اب عرفان حاشمی صاحب یوکے کے یوکے بیسٹ ایک بہترین صحافی ہیں ان کا تجزیہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور ان کا جو تہلکہ خیز انکشاف ہے کہ کس طرح سے یہ کیس ختم کروایا گیا یہ ذرا پہلے سننے دیکھیں میں نے کلوی بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر یہ بات رکھی ہے کہ ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے اور بیانیاں یہ بننا ہے کہ شاید کوئی فیصلہ ان کے حق میں آ گیا اور ڈیلی میل نے جو معافی مانگ دی آپ تمام دو سے بات یاد رکھیں کہ جو اپالوجی ہے جو ڈیلی میل نے یہ لکھا تھا کہ نیب کا ایک کیس جو ہے وہ شاید نیب انویسٹیگیشن کر رہا تھا ڈیفرڈ کے معاملے پر پاکستان میں اس سے وہ پیچھے اٹھ گئے ہیں انہوں نے اس کی کریکشن کر لی اس کا اعلان کر لیا اس کی اپالوجی کر لی اس اپالوجی کے اندر اس کریکشن نوٹ کے اندر کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو علی عمران کے بارے میں کہا گیا تھا اس پر بھی ہم اپالوجائز کرتے ہیں ہماری انفرویشن غلط تھی اس نوٹ میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ نسون بیگم کے اکاون میں پیسے آئے اس سے بھی ہم پیچھے اٹھتے ہیں اس پر کہیں لکھا ہوا کہ رابیہ عمران میں کنین پر ان کے اکاون میں پیسے جو غلط آئے وہ بھی جو پیسے آئے اس سے بھی ہم پیچھے اٹھ رہے ہیں یہ معاملہ ہے آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا جسے آسانی جو آسان زبان میں اگر ہم کہے نا کہ ادالت سے باہر مکمکہ ہو گیا ہے مکمکہ ہو دونوں پارٹیز بیٹھی اور انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کیس کو آگے نہیں بڑھائیں گے اور اس کیس کو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں اور سب سے جو انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں جو ریپورٹ ہونے چاہیے جو ریپورٹ کوئی بھی نہیں کر رہا شباہ شریف صاحب اگر وڈکیٹ ہوئے نا جی ان کو کلین چٹ ملی ہے تو پھر تو بہت معاملہ آسان تھا وہ عدالت کا میں جا کر اس کو ٹرائل کو پورا کرتے اور پورا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے پاس تو ثبوت بھی موجود ہے انہوں نے تیرہ تعریف کو ریپلائے جمع کروانا تھا نہیں کروا سکے ڈیلی میل کے ساتھ مکمکہ کر کے اس کہانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اور پھر سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ اس پوریکشن نوٹ کے اندر کہیں پر بھی شباہ شریف کی فیملی کا نام موجود نہیں ہے جی ناظرین اکرام آپ نے عرفان حاشمی کا یہ تفصیلی موقف سنا یہ بڑے کمپیٹنٹ اور دبانگ قسم کے صحافی ہیں اب آتے ہیں مین مودے پر کے آخرے کار تمام فریقین مذاکرات کی میز پر کس طرح بیٹھے ہیں اور ایوان صدر کون کون پہنچ رہا ہے بڑی خبر کیا ہی ہے سب سے پہلے تو ڈاکٹر آرے فلوی اور اسحاق ڈار کے درمیان کیا بات ہوئی اس کے حوالے سے اے آر وائے کا دعویٰ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف کیسز پہلے کے ہیں ہماری طرف سے کچھ نہیں کیا گیا موجودہ معاشی حالات میں فوری انتخابات ممکن نہیں ہیں اگر فوری الیکشن کے لیے گئے تو عالمی مالیاتی ادارے اور دوست ممالک کی امداد جو ہے وہ رک جائے گی اسحاق ڈار کی چند گھنٹوں میں صدر عارف علوی کے ساتھ یہ دوسری ملاقات ہے صدر عارف علوی نے کچھ سوالات ملاقات کے بعد صدر عارف علوی نے اسحاق ڈار سے سوالات میں عمران خان کے خلاف کیسز سے متعلق پوچھا تھا اسحاق ڈار نے کہا کہ کیسز پہلے کے ہیں ہماری طرف سے نہیں ہیں اسحاق ڈار نے بتایا کہ موجودہ معاشی حالات میں فوری انتخابات ممکن نہیں ہیں ذر مبادلہ کے زخائر ایک ماہ اور چند روز کے ہیں جس میں انتخابات ممکن نہیں ہیں اسحاق ڈار نے مزید بتایا کہ دہشتگردی کے خلاف دوبارہ بڑا آپریشن ہو سکتا ہے جس کے لیے رقم چاہیے اگر فوری الیکشن کے لیے گئے تو عالمی مالیاتی ادارے اور دوست ممالک کی امداد رک جائے گی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے حکومتی موقع سے صدر مملکت کو آگاہ کیا ملاقات میں صبحی سملیوں کی تحلیل اور استیفہ دینے کا معاملہ زیر غور آیا ملک میں سیاسی استقام لانے کے لیے پی ٹی آئی سے تعاون پر بھی گفتگو کی گئی جبکہ اگلے عام انتخابات پر بھی بات چیت ہوئی کیسز کے حوالے سے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے یعنی ہم سرنڈر کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے خلاف کوئی کیس ہم آگے نہیں بڑھانا چاہ رہے ہیں جبکہ حکومت اور پی ٹی آئی کے رابطوں میں عمران خان نے بھی اپنا نمائندہ ایوانِ صدر میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے تحریکِ انصاف کے سینیٹر شبلی فراز صدرِ مملکت ڈاکٹر آریف علوی سے ملاقات کریں گے قبل از وقت انتخابات اور اسمبلیوں کی تحلیل پر بات چیت ہوگی حکومت اور تحریکِ انصاف کے درمیان بیک ڈور مذاکرات جاری ہیں جس کی بقیدہ تصدیق ہو چکی ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ عساق ڈار اور تحریکِ انصاف کے صدر آریف علوی کے درمیان بات چیت چل رہی ہے تاہم اب تحریکِ انصاف کے سربراہ عمران خان نے مذاکرات کے لیے اپنا باقیدہ نمائندہ مقرر کر لیا ہے سابقہ وزیرِ اطلاعات شبلی فراز صدرِ مملکت ڈاکٹر آریف علوی کو عمران خان کا اہم پیغام پہنچائیں گے صدر چونکہ پارٹی نہیں بننا چاہ رہے وہ ریاست کے سربراہ ہیں اور ایک آئینی عوضہ ان کے پاس ہے تو وہ نیشنل کنسینسز کے لیے تو سب کوئی کٹھا کر سکتے ہیں سب کوئی کٹھا بٹھا سکتے ہیں لیکن فریق نہیں بن سکتے اب سینیٹر شبلی فراز عمران خان کی جانب سے بطور نمائندہ آج ملاقات کریں گے اور یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے کیونکہ عمران خان کا اہم پیغام پہلے صدرِ مملکت کو پہنچایا جائے گا اور اس ملاقات میں قبل از وقت انتخابات اور اسمبلیوں کو ڈیزولو کرنے یہ اسمبلیوں کی تحلیل پر بھی بات چیت ہونی ہے آرے فلوی شبلی فراز کو حکومتی نکتہ نظر سے عساق ڈار نے جو چیزیں ان کے سامنے رکھی ہیں ان سے آگاہ کریں گے اور آرے فلوی شبلی فراز ملاقات کے بعد اگلی حکمت عمری تیہ کی جائے گی یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے اور معاملہ آر یا پار ہونے جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کئی ماہ سے جاری کھیل کا آخری آور جو ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا